کچھ لوگ آج تقریریں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ عنہ کی شانِ محفوظیت پر حملہ کیا جا رہا ہے کہ ان کی طرف خطا کی نسبت کر دی گئی ہے اس کو شانِ محفوظیت پر حملہ قرار دے رہے ہیں یاد رکھیں کہ مطلقاً محفوظ کا لفظ تو جو بندہ مسجد میں بیٹھا اس کو بھی محفوظ کہتے ہیں تو مسجد میں کیا بیٹھے سارے ولی ہوتے ہیں لہٰذا محفوظ کا یہ مطلب بیان کرنا کہ محفوظ وہ ہے کہ جس سے خطا یا گناہ سرزد ہی نہ ہو سکے وہ خطا جو بمعنی گناہ ہے تو یہ استلاحات کے اور علم کے بالکل خلاف ہے اما محفوظ رہا ارتکابِ گناہ بود لیکن پر سبیلِ ندرت کہ محفوظ جو ہے اس سے گناہ کا ارتکاب ہو جاتا ہے شیخ اکبر ابن عربی رحمت اللہ علیہ انہوں نے یہ لکھا کہ ہر ولی بھی محفوظ نہیں ہوتا محصوم اور محفوظ کا جو فرق ہے وہ جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس سے ہٹ کر بڑے بڑے پیر یعنی اپنی طرف سے یہ بتا رہے ہیں اور جب وہ تعریف محفوظ کی ہے تو پھر وہ بتائیں محصوم کی تعریف کیا ہے ربی شرح لی صدری ویسید لی امری وحلو العقدة من لسانی یفقہو قولی ردیت باللہ ربا و بالاسلام دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید المرسلین خاتم النبیین وخاتم المعسومین وعلا آلہی واصحابہی اجمعین اما بعدو فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکونو معصادقین صدق اللہ العزیم وصدق رسول النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته یسلون علا النبی یا ایہا اللہ 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 صلو علیہ وسلم موتسلیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلیکہ واصحابہ یا سیدی یا خاتم المعسومین مولای صلو علیہ وسلم دائماً ابدا علا حبیبکا خیر الخلق کلہیمی منزہن ان شریکن فی محاسنیہی فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسیمی محمد تاج رسل اللہ قاتبتاً محمد صادق الاقوال والکلیمی محمد ذکره روح لینفوسینا محمد شکره فرد علی الامامی رب صلی و صلیم دائماً ابدا علا حبیبکا خیر الخلق کلہیمی خدایہ بحق بنی فاطمہ کہ برکولِ ایمہ کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ورقبول منو دستو دامانِ آلِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالوہو و عم نوالوہو و تمہ برہنوہو و آزم شانوہو و جللہ ذکرهو و عزہ اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرورِ کائنات مفخرِ موجودات زینتِ بزمِ کائنات دستگیرِ جہاں غم گسارِ زمان سیدِ سروران حامیِ بے قسان قائد المرسلین خاتم النبیین احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و علیہ وآلہ وآسحابی و بارک و سلم کے دربارِ گوہربار میں حدیعت رود و سلام ارز کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ و برکاتہ ربِ ذل جلال کے فضل اور توفیق سے ماہِ ربیعُ الول شریف کے منور مقدس اور معتر لمحات میں ہم سب کو حافظ الحدیث امام علی سنت حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقش بندی قادری قدس حصیر العزیز کی یاد میں سالانہ عرص مقدس کے سلسلہ میں حافظ الحدیث کانفرنس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے یہ جامعہ جلالیہ رزویہ مذہر الاسلام کا سالانہ کفاز کے لحاظ سے جرسہ دستار فضیلت بھی ہے آپ نے علماء کرام کے نہایت ہی خوبصورت خطابات سمات کیے ہیں خصوصی طور پر استاز العلماء حضرت علامہ محمد جعوید اقبال اجمیری صاحب شیخ الحدیث حضرت مفتی محمد ارشاد آمند جلالی صاحب اور ان کے بعد پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ محمد عبد الرشید اویسی صاحب اور پھر ابھی استاز العلماء حضرت علامہ پیر محمد ارشد روحانی صاحب کا خطاب آپ نے سمات کیا ہے حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے مشن اور آپ کے مختلف فیوز و برکات کے لحاظ سے آپ تمام حضرات کو مختلف طریقوں سے محضوظ کیا گیا بندانہ چیز مختصر آپ کی زیافت زوگ کرنا چاہتا ہے ربیل اول شریف کی مناسبت سے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں اور بالخصوص جو تازہ کلام میں نے لکھا ہے ختم نبوت کے لحاظ سے آپ مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم آپ مصطفیٰ نے بات یہ لا نبی آبادی لا نبی آبادی آخری نبی محمد تا عبدہیں حادی لا نبی آبادی لا نبی آبادی آپ کی کتاب سب سے آخری کتاب ہے آپ کی کتاب سب سے آخری کتاب ہے آخری رسول ہونا آپ کا خطاب ہے کیسی کیسی رب نے دی شان انفرادی لا نبی آبادی لا نبی آبادی امتوں میں آخری امت حبیب ہے صلی اللہ علیہ وسلم امتوں میں آخری امت حبیب ہے ان سے جو قریب ہوا رب کے وہ قریب ہے کہے رہا ہے بلیقین حق کا منادی لا نبی آبادی لا نبی آبادی روزہ اقدس میں آقا آج بھی تابندہ ہیں حدیث شریف کے مطابق اِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ اَنْتَا قُلَ اَجْسَادَ الْأَنبِيَا فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيُّنْ يُرْضَقُ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے وہ کسی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو کھا نہیں سکتی فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيّنْ پس اللہ کا نبی قبر میں بھی زندہ ہوتا يُرْضَقُ ان کو رزق بھی پہنچایا جاتا ہے روزہِ اقدس میں آقا آج بھی تابندہ ہیں جانتے ہیں ہر کسی کے حال جو آئندہ ہیں مشکلوں میں پہنچتے ہیں جس نے بھی ندا دی لا نبی آباد آخری نبی پہ اپنی جان بھی قربان ہے آخری نبی پہ اپنی جان بھی قربان ہے یہی اپنا دین آصف اور یہی ایمان ہے ہر گھڑی خالق نے ان کی سروری بڑھا دی لا نبی آباد لا نبی آباد حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا مشن سمجھنے کے لیے ہمارے سارے سیمینارز جو ہیں ان کے موضوعات کو دیکھنا چاہیے جتنے محاضوں پر انہوں نے اپنے اہد میں رہنمائی کی اللہ کے فضل سے اس ایک ایک موضوع پر ہم سیمینار کر رہے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ بھی کسی کو اگر مجھ سے فائدہ پہنچ رہا ہے تو یہ مجھ سے نہیں حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ سے پہنچ رہا ہے انہی کے نام سے بکی شریف کو پوری دنیا میں ایک اروج ملا ہے دوام ملا ہے ایک بستی کا کائنات کے بڑے بڑے شہروں کی اوپر راج ہے اس بستی کو بکی شریف کہتے ہیں اور اس ہستی کو حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے آج شیر ربانی حضرت میاں شیر محمد شرک پوری قدس سرسیر العزیز آپ کا سالانہ عرص مقدس کا اختتامی دن بھی تھا یہ بھی ایک فیض کا سمندر ہے جہاں سے حضرت حافظ رحمت اللہ علیہ حضرت پیر سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری قدس سر العزیز کی نسبت سے فیضی آپ ہوئے اور دوسری طرف سے بریلی شریف کا وہ مرکز ہے جس کو ربی ذو جلال نے پوری دنیا میں ایک روج اتا فرمایا آج اس موضوع پر چند حوالہ جات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت کا بڑا ہی اہم موضوع ہے اور اس سلسلے میں جہالت بہت زیادہ بہت زیادہ اس سلسلے میں معاشرے کے اندر لوگوں کو باخبر کرنے کی ضرورت اور یہ ایک ہر کام حکمت ہوتی ہے یہ جب سے معصومیت والا یہ مسئلہ چلا ہے تو ہمیں مختلف موضوعات پر عوام اور اس سے یہ فائدہ ہوا ہے کہ اگرچہ بعض موضوعات بڑے مشکل تھے لیکن عوام نے سمجھ لی یہ بڑی اہم بحث ہے کہ معصوم اور محفوظ میں فرق کیا ہے کچھ لوگ تو وہ ہیں جو انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کچھ حسدیوں کو معصوم مانتے ہیں روافظ ہیں وہ لیکن اہل سنت و جماعت میں کچھ لوگ جو نیم رافظی ہیں وہ بھی معصوم کہہ رہے ہیں کتابیں لکھ رہے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو بیان کرتے وقت یہی کہتے ہیں کہ ہم معصوم نہیں مانتے انبیاء علیہ السلام کے علاوہ انسانوں میں کسی کو مگر جس وقت وہ کوئی ڈیفینیشن کرتے ہیں تو وہی کرتے ہیں جو کہ معصومیت کی ہوتی ہے یعنی معفوظ کے لحاظ سے جو نظریہ بیان کرتے ہیں وہ نظریہ وہی ہوتا ہے جو دوسرے لفظوں میں معصومیت کا ہی ترجمہ کیا جا رہا ہے اگرچہ ہم نے اس موضوع پر بہت سی پہلے باسیں کی ہیں میری گرفتاری سے پہلے کے بھی موضوعات جو ہیں وہ اسمت کے لحاظ سے ہم نے بیان کیے اور بعد میں بھی مسلسل بیان کر رہے ہیں آج کا موضوع بھی اس سلسلہ میں بڑا اہم موضوع ہے معصومیت انبیاء علیہ مسلام کے علاوہ جس وقت اس کا کوئی کول کرتا ہے دوسرے لفظوں میں وہ کسی اور کے لئے نبوت کا کول کرتا یہ بہت ساری چونکہ اہل زمین کے لحاظ سے ہے فرشتوں میں فرشت اگرچہ معصوم ہیں وہ علیدہ باس ہے لیکن انسانوں کے لحاظ سے بات ہو رہی ہے اس سلسلہ میں اہل اعتسام کے اندر امام شاتبی نے یہ لکھا ہے جلد نمبر دو میں آپ نے لکھا من یدعی لنفس العسم تا جو بندہ اپنے لئے عسمت کا دعویٰ کرے معذ اللہ کہے کہ میں معصوم ہوں تو کہتے فہوا یشبہو من یدعی نبوہ تا تو اس کا یہ کہنا اس دعوے کے مشابہ ہے کہ ماز اللہ وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے یعنی جو اپنے لئے معصومیت کا دعویٰ کرتا ہے دوسرے لفظوں میں یوں ہے کہ وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اپنے لئے ہو یا انبیاء علیہ مسلم کے علاوہ کسی اور کے لئے ہو خواہ وہ اور شہابہ کرام رضی اللہ تعالی اہل بیعت اطہار رضی اللہ تعالی اعتاد ہوں غوث کتب ہوں ولی ہوں کیونکہ انبیاء علیہ مسلم کی علاوہ انسانوں میں اور کوئی بھی معصوم نہیں ہے تو جو اس طرح کا دعویٰ کرتا ہے تو اس پر اتنے بڑے سخت اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ گویا کہ ماذا اللہ وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اس چیز پر ہمارے اکابرین ہمیشہ بڑے محتاط رہے اور یہاں تک کہ المعتمد کے اندر اس حقیقت کو بیان کیا گیا کہ یہ جو معصومیت والا مسئلہ ہے انہوں نے کہا کہ اس سلسلے کے اندر جو عدم توجہ ہے اس کے اثرات بڑے ہی بیانک ہیں اور خطرناک ہیں یہ فتنہ کوئی چھوٹا فتنہ نہیں ہے بہت بڑا فتنہ اور توفت المرید کے اندر توفت المرید شرح جوہرت التوحید یہاں حضرت شیخ ابراہیم بن محمد بیجوری جو ہیں انہوں نے توفت المرید کے اندر اس چیز کو لکھا آپ فرماتے ہیں اللہ سے دعا مانگتے ہوئے ہم یہ دعا نہیں کر سکتے اللہ 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 یہ دعا کرنا ناجائز ہے یعنی عسمت کا جو استلائی معنی ہے چونکہ یہ چیز صرف نبیوں میں پائی جاتی ہے تو جو چیز نبیوں کا خاصہ ہے اور کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس کی اللہ تعالی سے دعا مانگے سیدنا داتا گنج بخش اجویلی رحمت اللہ نے کشف المحجوب شریف کے اندر جس وقت اس چیز کو بیان کیا تو صفحہ نمبر دو سو بیالیس پر یہ لفظ ہیں آپ فرماتے ہیں اولیاء معصوم نہ باشن کہ اولیاء معصوم نہیں ہوتے کہ اسمت شرط نبوت است کہ اسمت نبوت کی شرط ہے یعنی نبوت کا خاصہ ہے نبوت کے علاوہ کہیں اسمت جو ہے وہ نہیں پائی جاتی اولیاء معصوم نہ باشن کہ اسمت شرط نبوت است اب یہ جو چند حوالہ جات ذکر کیے وہ صرف اس لحاظ سے ہیں کہ یہ مسئلہ اہم کتنا ہے ضروری کتنا ہے کہ اس کی وجہ سے دعویہ نبوت لازم آتا ہے جب انبیاء علیہ مسلم کی علاوہ کسی کے لیے یہ لفظ بولے جائیں کہ اپنے لیے بولے یا اور کسی کے لیے بولے تو اس پر ہمیں پوری طرح متلع ہونا چاہیے کسمت ہوتی کیا چیز ہے کہ جو انبیاء علیہ مسلم کے علاوہ اگر مانے کسی کے بارے میں تو بندے کا دین ختم ہو جاتا داتا داتا صاحب رحمت اللہ نے اپنے اہد میں اس مقام پر جو دوسرا لفظ بولا وہ لفظ ہے لفظ محفوظ کہ انبیاء کرام علیہ مسلم معصوم ہوتے ہیں اور انبیاء علیہ مسلم کے علاوہ جو ہستیاں ہیں وہ محفوظ ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں محفوظ ہوتی ہیں بیان کرنے کی حد تک بہت سے لوگ یہ چیز بیان کرتے ہیں مگر پھر محفوظ کا مطلب وہ لیتے ہیں جو معصوم کا مطلب ہوتا ہے یہ بڑا فتنہ ہے چونکہ اصل حکم تو مطلب پہ لگتا ہے جب محفوظ سے مراد وہ ہی لیا جائے جو معصوم کا مفہوم ہے تو پھر معصوم والا حکم لگے گا اگرچہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں فلان ہستی کو محفوظ مانتا ہوں تو لازم آئے گا کہ یہ اس ہستی کو معصوم مانتا ہے اور معصوم ماننا اس کو نبی ماننے کے مترادف ہے اور اللہ کے نبیوں کے سوا کسی اور کو نبی ماننے کا جو نتیجہ ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے کہ اس کی وجہ سے دینی ایمان برباد ہو جاتا اور ختم ہو جاتا یہ لفظ استلاح ہے محفوظ لیکن جہالت کی بنیاد پر کچھ لوگ اس کا مانا وہ لیتے ہیں جو اسے بول کر عوام مانا لیتے ہیں اس استلاح ہی لفظ یا ایک استلاح کا ترجمہ وہ نہیں لیتے جو اس استلاح کے جاننے والوں نے اس استلاح کو ماننے والوں نے جو اس کی تعریف کی ہے وہ نہیں لیتے بلکہ وہ تعریف کرتے ہیں کہ اس کی بنیاد پر معصومیت اور معفوضیت ایک ہی چیز کا نام بن جاتا ہے مثلا معفوض کا یہ مطلب لینا کہ معفوض وہ ہے جو اللہ کی حفاظت میں ہے تو پھر آگے جب اللہ کی حفاظت میں ہے تو پھر اس سے خطات ہوئی نہیں سکتی چونکہ اللہ کی حفاظت ہے تو اگر یہ مطلب معفوض کا ہے تو پھر معصوم کا مطلب کیا ہے معصوم کے لحاظ سے میں یہ لفظ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں سراج العوارف فی الوسایہ والمعارف وہاں سے اس میں لکھا ہے صفحہ نمبر پچپن پر ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ بنی آدم علیہ السلام میں انبیاء کرام کے سوا کوئی معصوم نہیں اگرچہ وہ اولیاء اللہ ہوں اگرچہ مرتبہ کتبیت اور درجہ غوثیت پر فائز ہوں یہاں تک کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور اہل بیت اعظام رضی اللہ عنہ ہاں یہ حضرات عالی درجات ہیں باقی آئیمہ اور یہ سب لفظ محفوظ سے موصوم ہیں کہ اللہ نے محفوظ رکھتا ہے اب یہاں تک جو لفظی معنی ہے اور عصمت انبیاء کے اسطلائی معنی یہ ہے کہ ان کے لیے حفظ الہی کا وعدہ ہو لیا اور وعدہ الہی کا خلاف ہرگز معقول نہیں ہے اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اور اسی وعدہ حفاظت الہی کے سبب ان سے کسی گناہ کا صدور شرن محال ہے یعنی جو انبیاء کی حفاظت ہے انبیاء کی جو حفاظت ہے جو معصومیت کا ترجمہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ مسلام ان کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر رکھا ہے یعنی ان سے کسی گناہ کا صدور شرن محال ہے یہ ترجمہ یہ ہے معصومیت چونکہ جہاں بھی معصومیت کی تعریف ہوتی ہے تو معصومیت کی تعریف میں لفظ حفاظت ضرور آتا اب آگے اس کا فرق جو ہے اس کو جو صوفیاء نے لکھا محققین نے لکھا اس کو واضح کرنے کی ضرورت ہے اس سلسلہ کے اندر ایک حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جہاں واضح طور پر اس فرق کو بیان کیا گیا اور آگے پھر اس کی وضاحت ہوگی اس کے اندر صفحہ نمبر بیاسی پر یہ ہے وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَحْفُوزِ وَالْمَعْسُومِ کہ محفوز اور معصوم میں فرق کیا ہے کیا فرق ہے لکھا اَنَّ الْمَعْسُومَ لَا يُلِمُّ بِزَمْبٍ الْبَتَّتَا کہ جو معصوم ہے اس سے کبھی بھی گناہ کا صدور نہیں ہوتا لَا يُلِمُّ بِزَمْبٍ الْبَتَّتَا وہ کبھی بھی زمب کا علمام نہیں کرتا زمب کا ارتکاب نہیں کرتا کتی طور پر اس سے کوئی زمب سادر نہیں ہوتا یہ کس کی شان ہے معصوم کی اور محفوز کی کیا ہے وَالْمَحْفُوزُ قَدْ تَحْسُلُ لَهُ ہوتا ہے اس سے صدور مگر نادر طور پر اور ساتھ یہ ہے کہ اسرار نہیں ہوتا بَلْ يَتُوبُ من قریب بلکہ بہت جلد جس کو رب نے محفوز بنایا ہے وہ اس زلات کے ارتکاب کے بعد وہ توبہ کر لیتا ہے ان الفاظ پر مزید جو حوالہ پیش کر کے پھر میں آگے پیش کروں گا اس کی دوسری حیثیت کو المعتمد فی المعتقد طور پشتی اس کے اندر صفہ نمبر بہتر ہے اس پہ لکھا ہے مکتوبات یحیع منیری کی حوالہ سے ولی محفوظ باشد از گناہ کہ ولی گناہ سے محفوظ ہوتا ہے و فرق مینے محفوظ و معصوم آس کہ معصوم را ارتکاب گناہ نہ بود کہ معصوم کبھی بھی گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا اما محفوظ را ارتکاب گناہ بود محفوظ را ارتکاب گناہ بود لیکن بر سبیل ندرت نادر کہ محفوظ جو ہے اس سے گناہ کا ارتکاب ہو جاتا ہے اما محفوظ را ارتکاب گناہ بود یہ لفظ گناہ ہے خطا والا معاملہ اس سے جدا ہے بالخصوص خطا اجتہادی والا اما اما محفوظ را ارتکاب گناہ بود بر سبیل ندرت ولیکن او را بدان گناہ اسرار نہ باشد جس طرح ابھی اس کتاب سے ذکر کیا کہ اسرار نہیں ہوتا بلکہ محفوظ جو ہے وہ جلدی توبہ کر لیتا تو انہ نے کہا او را بدان گناہ اسرار نہ باشد سم یتوبون من قریب اگلا حصہ انہوں عربی میں لکھا کہ پھر وہ جلد توبہ کر لیتے ہیں لہذا محفوظ کا یہ مطلب بیان کرنا کہ محفوظ وہ ہے کہ جس سے خطا یا گناہ سرزد ہی نہ ہو سکے وہ خطا جو ببانہ گناہ ہے تو یہ استلاحات کے اور علم کے بلکل خلاف ہے یعنی اس میں جو عوامی طور پر لفظ محفوظ سننے سے جو بات ذہن میں آ جاتی ہے ایک عام بندے میں کے حفاظت ہے تو پھر حفاظت کہے مطلب ہوا کہ اس سے گناہ سرزد دینا ہو تو یہ خاصہ صرف نبیوں کا ہے ایسی حفاظت صرف انبیاء کرام علیہ مسلم کی ہے انبیاء کرام علیہ مسلم کے علاوہ جو ہیں وہ ہیں محفوظ اور وہ محفوظ اسطلاع میں جو ہے اس کا یہ مطلب انہوں نے بیان کیا کہ اس کے لحاظ سے یہ لکھا کہ یہاں پر مکتوبات یحیی منیری کے لحاظ سے کہ اما محفوظ را ارتکاب گناہ بود برس بیلے ندرت یعنی یہ ہے عام بندہ تو پھر کئی گناہ کرتا ہے جو محفوظ ہے نادر کہیں لیکن صدور اس سے گناہ کا ہو جاتا ہے اور پھر وہ اس پہ اسرار نہیں کرتا اور اس سے جلد وہ توبہ کر لیتا ہے اس کے ساتھ اب تیسرا حوالہ جو ہے وہ پھر جو آلہ درجے کے محفوظ ہیں ان کے لحاظ سے ہے یاد رکھیں کہ مطلقا محفوظ کا لفظ تو جو بندہ مسجد میں بیٹھا اس کو بھی محفوظ کہتے ہیں حدیث میں کیا بیٹھے سارے ولی ہوتے ہیں محفوظ کا اطلاق یہ جو علم القلوب ہے حضرت ابو طالب مکی رحمت اللہ علیہ کی اس کے اندر انہوں نے حدیث لکھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ 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 مسجد ممون ممون اہلوہ مسجد ممون ہیں برکت دی گئی ہیں اور ان کے اندر بیٹھنے والے برکت والے ہیں مسجد محفوظ ہیں اور جو مسجدوں میں بیٹھنے والے ہیں وہ بھی محفوظ ہیں اب ایک طرف دیکھیں تو محفوظ کا دائرہ بڑا وسیع ہے اور دوسری طرف دیکھیں تو حضرت شیخ اکبر ابن عربی رحمت اللہ علیہ انہوں نے الفتوحات المکیہ اس کے اندر یہ لکھا کہ ہر ولی بھی محفوظ نہیں ہوتا ہر ولی بھی محفوظ نہیں ہوتا کیونکہ انہوں نے کہا کہ ولیوں میں سے صرف وہ ولی محفوظ ہوتے سر کے سجدے کے ساتھ دل بھی سجدہ کرتا ہے اگر دل سجدہ کرے تو پھر ولی محفوظ ہے اگر دل سجدہ نہ کرے تو پھر وہ ولی کو محفوظ بھی نہیں مان رہے یہ جو صفحہ نمبر دو سو اٹھامن ہے جلد نمبر دو کا اس میں وہ لکھتے فَإِلَّم کہے تو وہ محفوظ نہیں ہے اس بنیاد پر یعنی محفوظ کے پھر کئی درجات ہیں جو سب سے عالی محفوظ ہیں سب سے اوپر شان والے وہ ہیں کہ جن کے لیے آیات تطہیر اتری ہوئی ہیں اور وہ آیات تطہیر میں آیات تطہیر خصوصی طور پر جو اہل بیعت اتحار رضی اللہ عنہم کے لیے ہے اور دوسری آیت تطہیر جو بدر کے شوراکہ کے لیے ہے تو یہ بالخصوص یہ جو اہل بیعت اتحار علیہ مردوان پائنٹن پاک ہیں ان میں جو چار ہستیاں ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ چونکہ سرکار تو معصوم ہیں یہ چار ہستیاں جو ہیں یہ آلہ درجے کے محفوظ ہیں آلہ درجے کے محفوظ یعنی عام محفوظ کوئی ولی غوث قطب وہ بھی محفوظ ہیں لیکن یہ ان میں سے سب سے آلہ درجے کے محفوظ ہیں کیونکہ ان کے لیے تطہیر کی وہ خصوصی آیت جو ہے اس کا نزول ہوا ہے اب حضرت پیر سید محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو آلہ درجے کے تطہیر رکھتے ہیں اور آلہ درجے کے جو محفوظ ہیں ان کے محفوظ ہونے کا کیا بیان کرتے ہیں تو تصفیہ کے اندر وہ لفظ آپ کے موجود ہیں جس سے یہ پتا چلے گا کہ معصوم اور محفوظ کا فرق کیا ہے اور محفوظ کی شان مقام کیا ہے یہ صفحہ نمبر تصفیہ کا چھالیس اس میں آیت تطہیر کی بحث کرتے ہوئے ان چار ہستیوں کے لحاظ سے حضرت پیر سید میر علی شاہ صاح رحمت اللہ اللہ لکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے تطہیر جو ہے ان نستیوں کی اس کا مطلب یہ ہے اگر بمقتضاء بشریت ان سے کوئی خطا سرزد بھی ہو تو وہ افو تطہیر الہی میں داخل ہوگی یعنی یہ بتایا کہ محفوظ ہونے کے باوجود خطا سرزد ہو سکتی ہے لیکن تطہیر یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ وہ خطا جو ہے وہ کس میں ہوگی افو تطہیر الہی میں داخل ہوگی وہ افو کا جو وعدہ ہے یعنی یہ محفوظیت کا اعلی درجہ جو ہے اس کے لحاظ سے یہ لفظ تصفیہ میں موجود ہیں جو اس تعریف کو واضح کر رہے ہیں کہ معصوم اور محفوظ میں واضح طور پر فرق ہے کہ معصوم سے تو گناہ سرزد ہی نہیں ہو سکتا محفوظ سے نادر طور پر ہو سکتا ہے مگر اس پر اسرار نہیں مگر وہ توبہ قریب سے کر لیتے ہیں مگر یہ ہے کہ جو اعلیٰ درجے کے پھر محفوظ ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ افو اور تطہیر کا یہ وعدہ ہے اور اس کی بنیاد پر ان کی شان عام جو محفوظ ہیں ان سے بھی کہیں بلندو بالا ہے اب یہاں پر یہ فرق سمجھ لینے کے بعد کچھ لوگ یعنی آج تقریریں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان معفوظیت پر حملہ کیا جا رہا ہے کس طرح کہ ان کی طرف خطا کی نسبت کر دی گئی ہے اس کو شان معفوظیت پر حملہ قرار دے رہے ہیں تو سب سے پہلے جو آپ کا مسئلہ ہے وہ تو ہے ہی خطا اجتہادی کا اور خطا اجتہادی تو نبیوں کے بھی منافی نہیں ہاں یہ ہے کہ نبی سے خطا اجتہادی ہو جائے تو اللہ اس پہ اس کو برقرار نہیں رکھتا رب حسول جلال متعلی فرما دیتا وہ خطا اجتہادی ختم ہو جاتی ہے تو خطا اجتہادی تو معصوم بھی کر سکتا ہے چہ جائے کہ جو غیر معصوم پورے مسلک کا انکار کرنا ہے اور اس میں یہ ہے کہ یہ لفظ جو بطور خاص یعنی یہاں جن کی گفتگو ہو رہی ہے اس میں جو ہماری تقریر تھی اس میں باقاعدہ پہلے اس کی وضاعت کر دی گئی تھی کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مانگنا تھا باغ اس میں کوئی نفسانی خواہش یا دنیا کا لالچ وہ ایک کروڑوں حصہ بھی نہیں تھا یہ باقاعدہ اس کی پہلے وضاعت کی گئی ہے اور اس کے بعد اس کے لحاظ سے اس اجتہادی معاملہ کا تذکرہ کیا گیا کہ جس پر جو چیز انبیاء علیہ السلام کے شان کے منافی نہیں وہ غیر انبیاء علیہ السلام کے لحاظ بطری کے اولہ منافی نہیں وہ تو مسئلہ ہے یہ بلکل علیدہ لیکن عام یہ بات کرتے ہوئے اور سمجھتے ہوئے کہ معصوم اور معفوض کا جو فرق ہے اس اس یہ حوال جات میں آپ کے سام پیش کر دی کہ جو ہستی محفوظ ہے اس محفوظ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے گناہ جو کہ خطاب مانا گناہ یا خود گناہ اس کا صدور ہو ہی نہیں سکتا اور محال ہے یہ تعریف معصومیت کی ہے محفوظیت کی جو تعریف ہے وہ یہ ہو سکتا ہے لیکن نادر ہوتا ہے ہو سکتا ہے مگر اس پہ اسرار نہیں ہے اور ہو سکتا ہے مگر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا عفو کا وعدہ ہے کہ خالق کائنات جلال جلال ہو نے اس پر اپنی طرف سے پہلے ہی وعدہ کر رکھا ہے بلخصوص پیر صاحب نے پیر سید میر عریش صاحب رحمت اللہ نے جو تطہیر کا مطلب بیان کرتے ہوئے جو بیان کیا یعنی آج اس حد تک جہالت ہے کہ ایک تو جو مسئلہ خطا اجتہادی کا تھا جو انبیاء علم السلام سے بھی سرزد ہو سکتی ہے اس مسئلے اور دوسرا مطلقا یعنی معصوم اور محفوظ کا جو فرق ہے وہ جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس سے ہٹ کر بڑے بڑے پیر یعنی اپنی طرف سے یہ بتا رہے ہیں اپنی طرف سے گھڑ کے اور جب وہ تعریف معفوظ کی ہے تو پھر وہ بتائیں معصوم کی تعریف کیا ہے تو تعریف کے اندر کہ سرزد ہونا لکھا ہے لیکن اس کے ساتھ پھر نادر ہونا اور اسرار نہ ہونا اور جلدی توبہ کر لینا ان چیزوں کا بطور خاص ان سارے ایمہ نے اس کا ذکر کیا ہے تو یہ یعنی اس وقت کے اختصار کے پیش نظر میں یہ تھوڑا سا خلاص سالز انہوں نے جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو تین پر یہ لکھا ہے یہاں یہ لکھتے ہیں کہ مغفرت کیا ہے کہتے ہیں مغفرت ہے ایک پردہ بنا دینا پردہ نبیوں کے لحاظ سے کیا ہے کہ گناہ اور نبیوں کی ذات کے درمیان پردہ بنا دینا کہ گناہ ادھر آئی نہ سکے نبی گناہ کری نہیں سکتے اور نبیوں سے ہٹ کر باقی جو ذاتیں ہیں ان کے لحاظ سے کیا ہے کہتے ہیں وہاں زم اور ان کی ذاتوں کے درمیان پردہ نہیں ہے زم آ سکتا ہے مگر جو زم کی سزا ہے اس میں اور ان ذاتوں کے درمیان پردہ ہے کہ وہ عقوبت اور سزا ان ذاتوں کی طرف نہیں آ سکتی اس انداز میں اس چیز کو انہوں نے یہاں بھی بیان کیا تو یہ مختصر سا سبق ہے اگر اس کو آپ اچھی طرح یاد رکھیں تو یہ کئی گھنٹوں کے سبق سے بڑا سبق ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسے یاد رکھ کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو